جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو بھارت کے وزیراعظم نے دوزار چودہ کے آنے کے بعد جو ایک بڑی ملیٹری کے حوالے سے شاپنگ کرنی شروع کر دی ہے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ انڈیا کو ڈیلیور ہو چکا ہے اور ایس فائی ہنڈرڈ سنا ہے کہ ڈیلیور ہو سکتا ہے کیونکہ رشیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ انڈیا آ رہے ہیں ایس فور ہنڈرڈ جو ہے وہ ایس فائی ہنڈرڈ سیسٹم ہے اور ابھی تو انہوں نے اسی سال میرا خیالہ یہ جو دیا تھا اپنی اپنی رشیہ نے اپنی آرمی کو دیئے تھے یہ ایس فائی ہنڈرڈ ڈیلیور کیے ہیں اب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیس سیلر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو سپیس ڈیفنس سسٹم میں جو ہے وہ یہ انٹرسپٹ کر سکتا ہے انٹرسپٹ کر سکتا ہے انٹرسپٹ کر سکتا ہے انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور ایرکرافٹ کو بھی یہ کر سکتا ہے سو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے آنا چاہتا ہوں یہ ڈرونز کے اوپر انڈیا کے وزیراعظم جو نرندرہ موڈی ہے وہ تقریباً 3 بلین ڈالر کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تیس ڈرونز کے لیے امریکہ کے ساتھ امریکہ کی بیسیکلی ایک کمپنی ہے جنرل اٹومکس اور لاسٹ یئر جب اسی سال بلکہ جب سپٹمبر میں نرندرہ موڈی امریکہ گئے تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ ڈسکشن کی ابھی کیونکہ بہت جلد 2 پلس 2 ڈائلاؤگ ہونے والا ہے دوبارہ انڈیا اور امریکہ کا اس دسمبر میں اگلے مہینے میں تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو 3 بلین ڈالر کی ڈیل ہے یہ جو 30 mq9 ریپر جن کو ریپر بھی آم ڈرونز کہا جاتا ہے یہ انڈیا لے گا اب امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلینکن اور سیکٹری آف دیفنس لائیڈ آسٹن دونوں دسمبر میں آ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ واشنگٹن میں جب یہ دوبارہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کیونکہ لازٹ ٹائم میرا خیال ہے انڈیا میں میٹنگ ہوئی تھی تو ابھی شاید یہ واشنگٹن میں میٹنگ ہوگی جہاں پہ انڈیا کے فورن منسٹر جے شنکر اور دیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ جائیں گے ابھی یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے پارفول ڈرونز ہیں اور ان کی جو ستائیس گھنٹے تک یہ فلائی کر سکتے ہیں اور تقریباً پچاس ہزار فٹ تک یہ جا سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ جنرل اٹومکس ایک کمپنی ہے وہ یہ ڈرونز جو ہے وہ بنا رہی ہے یہ انٹیلیجنس پرپسز کے لیے سرولنس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے ابھی اگر دیکھا جائے میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا سپری کی اس میں یہ آ رہا تھا کہ جو دنیا کی جو ٹوٹل ڈرونز سیل ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے یو ایویز کا انمنٹ ایریل وہیکل جو ہیں جو ملٹری گریٹ جو انہوں آپ بولتے ہیں جو آم ڈرونز ہیں انڈیا ان کا تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے یعنی کہ جو ٹوٹل دنیا کی جو سیل ہو رہی ہے ڈرونز کی اس کا سیکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آلکوز سیون پرسنٹ جو ڈرونز ہے وہ انڈیا خرید لیتا ہے اور یہ تقریباً یہ سپری کہتا ہے جو کہ سٹاکوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس ڈرانسفر کا یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نائنٹی آئنٹی ایٹ میں انڈیا نے پہلا جو یو ایوی ہے وہ اسرائیل سے لیا تھا اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا چار اور ایڈوانس ہیرون سرولنس ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل سے لے رہے ہیں چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور یہ سرولنس مشنز کے لیے اب کیونکہ انڈیا آرمی یہ سمجھ چکی ہے اور میں نے سنا تھا کہ جو انڈیا کے عامی چیف جنرل منوج ہے انہوں نے یہ بھی یہ کہا کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک ایمیجنیٹیو اور اور افینسیو یوز جو ڈرونز کا ہوا ہے لیبیا میں اور سیریا میں اور جو ایرمینی آئیزر وائی جان کی جنگ ہوئی تھی اس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹلری اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جو انفینٹری وغیرہ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ضروری ہے ٹینک شینک اپنے کام کریں گے لیکن انڈیا کمپلیٹلی اپنی آرمی کو ٹرانسفارم کرنے جارہا اور اگر آپ کو یاد ہو دیوالی کے موقعے پہ جب انڈیا کے وزیراعظم کشمیر گئے تو انہوں نے یہ exactly یہ بات کہی کہ ہمیں بہت زیادہ ملیٹری کیپیویلٹی کو انہینس کرنا پڑے گا اپنے ویپنز پہ اپنے ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا اور there is a likely possibility کہ انڈیا اگلے بجٹ میں اپنا ڈیفنس بڑھا دے اپنا بڑھا دے تقریبا جس طرح میں نے کہا انڈیجنیزیشن کی طرف وہ زیادہ آگئے ہیں بھلے اسرائیل ہو فرانس ہو یوکے ہو امریکہ ہو لوکٹ مارٹن ہو جو ابھی کمپنیز دنیا کی ہیں وہ ساری انڈیا آنے کو تیار ہیں اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایکسسائز جو ہے وہ ہونے جاری ہے سو اب اس کو سمجھ لیں کہ انڈیا نے اسرائیل سے امیڈیٹلی ڈرون لے لیے امریکہ سے بھی تیس ڈرونز ہو لے گا اور ان کو تو کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اتحادی ہے پارٹنر ہے الائے ہے انڈیا کا اور وہ کیسے ایک تو 3 بلین ڈالر کی شاپنگ بھی کریں گے ادھر کیا اسے بولتے ہیں قوارڈ میں بھی پارٹنر ہیں بی 3W جو بیلڈ بیک بیٹر ورڈ اس میں بھی پارٹنر ہیں تو کیسے انڈیا جو ہے وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اس طرح کا اتحادی ہے جو کہ اپنی اٹانومی بھی بھی کام کر رہا ہے it means کہ وہ انڈیا اپنا جو status ہے وہ یورپ سے بھی زیادہ اٹانومس رکھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو گریٹ بریٹن نے 5G کونٹریکٹ کرنے لگے تھے جو ہواوے کے ساتھ جو چائنیز کمپنی ہے تو اس پہ امریکنز نے بریٹن کو کہا کہ اگر آپ 5G ٹیکنالوجی چائنہ سے لیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کا جو ڈائلوگ ہے وہ کمپرومایز ہو جائے گا اور ہم آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایشیوز ہیں وہ کمپرومایز ہوتے ہیں امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومایز ہوتی ہے سو انگلینڈ نے وہ ڈراب کر دیا وہ آئیڈیا لیکن انڈیا جیسے میں نے بتایا اس پور ہنڈرڈ لے رہا ہے رشیہ سے لیکن جو کہنا میں اس کا امریکنز نہیں بول رہے بلکہ وہ جو جو کارٹ سا ایکٹ ہے اس کا بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا سو یہ جو ایک اس وقت جو فریڈم ہے وہ انڈیا 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 کر رہا ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے ایس پائیو ہنڈرڈ کی بات کی یہ جو ایڈیفنس سسٹم ہے اگر پوٹن آ رہے ہیں اگلے مہینے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز آفر کریں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آفر کر سکتے ہیں ایس پور ہنڈرڈ کیونکہ آ چکا ہے اس کے جو انیشل ایکوپمنٹ چیزیں آ چکی ہیں یہ بتا رہے ہیں آ کے کہ ہاں ہمارا آپ کا ایکچول کوپریشن ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیریس کنٹری نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ممالک کے لوگوں سے کبھی میری جب ملاقات ہوتی ہے ہم لوگ ملتے ہیں باہر جاتے ہیں یا کبھی ویسے کانفرنسز میں ادھر ادھر تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ ایکانومی اچھی ہو یہ جو پاکستان کو جو فینینشل چیلنجز ہیں یہ ہر جگہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ڈیفینس کے حوالے سے بھی ہمارے آڑے آ رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کہ دوزار پانچ سے لے کے سنس ٹو تھوزن فائیو دوزار پانچ سے لے کے جب ایڈیا نے امریکہ کے ساتھ سیول نیوکلیر ڈیل کی معایدہ کیا تو پاکستان نے کہا تھا انڈیا امریکہ کو کہ جناب آپ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے آپ اس کو آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یہ ڈسکریمنیشن ہے اور بڑی دے پاکستان میں بڑی بحث ہوئی لیکن امریکہ نے نہیں سنی ہماری ابھی دیکھیں ابھی دو سیچویشن یہ ہے کہ جتنا ملیٹری ہارڈویر سیل ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تو اس میں پول بھی نہیں رہا پوائنٹ بھی نہیں ہمارا تو آ رہا اور نہ ہی ہم سے وہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ جب نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی وائلیشن وہ امریکہ نے کر رہا تھا بکوز وہ ایک جسیول نیوکلیر ڈیل کے معاہدے کر رہا تھا تو وہ امریکہ نے کر لی یہ پاکستان کہا جی یہ ڈسکریمنیٹری سٹیٹس ہے تو اس وقت تو امریکہ ہماری تھوڑی بہت سنتا تھا آج تو امریکہ ہماری بلکل ہی نہیں سنتا کیونکہ آج تو ہمیں اسی اسی فارت کر دیا گیا اور کل جس طرح میرے ایک دوست کہہ رہے تھے میرے ٹی شو پہ کہ جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کو اسی سے ریموو کیا گیا ہے وہاں امریکہ کے سفارت خانے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ وائٹ آوس کے ساتھ اس طرح کبھی کوڈنیشن نہیں ہے کہ وہ بائیڈن کے ساتھ ایک کالی ارینج کر رہے تو وہ کیا کر رہے وہاں پہ تو ان کو میرا خیال ہے برسل کی اور ویجا جا رہا ہے سو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے بگڑ گئے ہوئے ہیں سو ابھی وہ ہماری اگر وہ انڈیا کو یہ ڈرون دیتے ہیں اچھا نا تو ہم ان سے یہ ڈرون خرید سکتے ہیں نا اچھا آپ کو ڈرون کی بھی کہانی سناؤ جب دو زر گیرہ بارہ میں انڈیا امریکہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈرون سٹریکس کر رہا تھا اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں یہ ڈرون ٹیکنالوجی دیں امریکن نہیں دیتے تھے اچھا ہوتا یہ تھا اس وقت مجھے یاد ہنر بانی خر پاکستان کی فورن منسٹر ہوا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ امریکہ جب پاکستان میں ڈرون حملے کرتا ہے پاکستان کا جو فارمل فاتا تھا جو افغانستان جس کی سراد ملتی ہے تو امریکہ کہتا تھا ہم تو ماریں گے ان کو یہ ہمارے legitimate target ہے اچھا legitimate security target ہے اچھا ہنر بانی کہتی تھی یہ ہماری violation ہو رہی اور سوریانیٹی کے لیکن امریکی سنتے شنتے ہماری کوئی نہیں تھے پھر یہ ہوا کہ ہماری ان سے deal ہو گئی ہم پبلک میں کہیں گے کہ ہمیں پوچھا نہیں کیا لیکن ہمیں ٹکنالوجی دو ہمیں یہ ڈرون ٹکنالوجی دے امریکن نہیں دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں مارتے ہم کہتے ہیں ٹی 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 پاکستان کو اس طرح کی ٹکنالوجی نہیں دی کیونکہ امریکن جو وہ ملیٹری ٹرانسور میں آپ کو پتا وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور وہ انڈیا اور پاکستان کو بڑی دیر اسلام بیشتے رہے ہیں ماضی میں کولڈ وار میں پھر ہماری اس طرح کی پوزیشن تو نہیں رہی لیکن پاکستان اپنی جو ڈیپینڈنس ہے اور جو ایک کوپریشن ہے وہ چائنا کے ساتھ بیلڈ کرنا شروع کر دیا کیونکہ امریکن نے f16 کے اوپر ہمیں بڑا رگڑا لگایا دیتے نہیں پیسے بھی رکھ لیے پبندیاں لگا دی بہت کچھ ہوا since then there was a shift in یا چار لے رہے پانچ جو s400 لے رہے تو اس میں وہ تقریبا 5.2 billion ڈالر کی ڈیل ہے تو ابھی جو پانچ ڈرون وہ لیں گے تو اگر s500 وہ لیتے تو اس سلو بڑی ڈیل ہو گی obviously so یہ جو ایک چیز ہے یہ پاکستان کو تھوڑا مشکل میں ڈالتی ہے اور ہماری جو ہم سمجھتے ہے کہ خطے میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک arms ریس ضرور شروع ہوگی اور وہ چائنا تو اس میں میٹ کر سکتا ہے ہمیں اگر ہماری انڈیجنس کیپیبیلیٹی بڑی چائنا نے کسی قسم کی پاکستان کو سپورٹ کی تو ہم شاید ایک اچھے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی پہ کام کر سکیں گے ادھر وائز یہ پھر ہوگا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے مزید چائنا کے اوپر اور آپ کو پتہ چائنیز بڑے سمارٹ ہیں پاکستان اس طرح وہ ہمیں ہیلپ نہیں کریں جس طرح ہم سمجھتے ہیں ساتھ کوئی ملیٹری ہارڈویر اور ملیٹری ایک کو کیجئے ریسرچ اینڈ ڈیویلپ میں ہم ان کے ساتھ کوئی انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم کوئی اپنے کو گروہ کر سکتے ہیں جو کہ تھوڑا مشکل بھی آرہا کیونکہ ایک طرف تو ہمارے فائنینشل پرابلمز بھی ہیں ایکانومی چل نہیں رہی ڈیفنس ایکسپینڈجر مشکل سے میٹ ہو رہے ہیں ہمارے ریسنلی ایک دو سال سے ڈیفنس جو ہے وہ بجٹ نہیں پڑے پاکستان میں عام لوگوں کی تنہائیں نہیں بڑی تھی عمران خان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا انہوں نے پندرہ ٹریلین روپیز کے کرزے لے لیے ہیں تین سالوں میں ہر سال پانچ ٹریلین کرزہ لیتے ہیں سو اب امیجن کریں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل میں پڑھ رہی ہیں تو کیسے یہ ملٹری ہارڈویر خریدا جا سکتا ہے اور انڈیا جو ہے اپنے یہ ڈرونز بھی اور س بھی لے سکتا ہے آج اگر وہ ڈیل کرتے ہیں رشیہ کے ساتھ تو possibility ہے کہ رشیہ جو ہے ان کو اس حوالے سے تھوڑی بہت ضرور سپیس نکالے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری ہارڈویر کے حوالے سے ہم پاکستان ہم انڈیا کو یہ ملٹری ہارڈویر بکے جیسے پاکستان کہتا کہ پاکستان بیچ نہیں کچھ کرتا لیکن بڑی مارکیٹ نہیں مل رہی اس کے لیے ممالک کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ممالک سے درہ دمکا بھی دیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں یہ is ساتھ پرسنٹ دنیا کا جو ڈرون ہے وہ انڈیا جو ہے وہ لے رہے ہے سو آپ imagine کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر انڈیا ڈرون شاپنگ کر رہے آئند آنے دنوں میں it could be a game changer for india and a challenge and strategic stability کو بھی خطر ہے اور above all یہ پاکستان کے لیے ایک نئی ریس ہے جس میں شاید ہمیں گسنا پڑے اور کس طرح یہ national debate ہوتی ہے کہ ہمیں کیا جو ہمارے پاس existing equipment ہے یا ہمیں نئے ڈرون شاپنگ کرنی پڑے گی یا نیا ہم military ہارڈویر خریدنے کی position رکھتے ہیں کیا امپورٹنڈ ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن پاکستان کے لیے viable option وہ یہ ہی ہے کہ وہ انڈیجنس capability develop کریں تو تب ہی جا کے وہ ان چیلنجز میٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کو دو چیلنجز ہیں انڈیا ہی سفیشن فنڈ 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 فر امیڈی امپورٹ اور دوسرا ہم لانگ ٹرم انڈیجنس capability کیا بیلڈ کر سکتے کھر سکتے یہ بھی چیلنج ہے لیکن اس پہ کانفرنسز سمینار چاہیے تاکہ پاکستانیوں کو پتا چلے کہ یہ جو انڈیا اتنے بڑے پیمانے چیزیں دی سٹیبلائز انڈیا پاکستان یا اس خطے میں کیا معاملات بن سکتے ہیں thank you very much